موسیقی اسلام علیکم میرا نا میں اثر عباس اور جیسے کہ آپ سب کو یاد ہے کہ ہم پیتھن میں کام کر رہے تھے ایک ہم نے سریز بنائی پیتھن کے کارڈنگ جس میں ہم نے پیتھن کی بیسکس کو دیکھا سریز بنائی پیتھن کے دنیا میں نے ایکسرسائز دیکھا میں نے آپ کو کوئیسٹن دیا تھا آپ نے اس کوئیسٹن کو سول کرنا تھا آپ پتہ نہیں کتنے بندوں نے سول کیا ہے تو ہمارے پاس کوئیسٹن کا کوئیسٹن تھا اس کا ایکسرسائز کا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک پروگرام کو کریٹ کرنا ہے جو یوزر سے کلومیٹر لے اس کو پھر مائلز میں کرنے پیٹ کرے اور جو مائلز ہوں اس کے ریزالٹ کو پرنٹ کروائے ٹھیک ہے اب ہم اس کے سلوشن کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارا پیسلہ کھوڑ تھا اس کو ہم کمنٹ کر دیتے ہیں تاک یہ ہمارے پاس نہ آئے سب سے پہلے ہم ایک وریابل بنا لیتے ہیں کلومیٹر کے نیم سے اب کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یوزر سے انپوٹ لینا ہے کریٹا پروگرام ڈیٹ آسک ڈی یوزر ٹھیک ہے کوئسٹن سے دیکھا کریں کہ ہمارا کوئسٹن آپ کو کیا چیز بتا رہا ہے اب ہم نے یہاں پہ انپوٹ لینی ہے اپنے جو یوزر ہے اس سے ٹھیک ہے یہاں سے ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ ٹائپ یور کلومیٹر ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی ویڈیو میں کہ ہم جب اس کو بغیر اس کے ڈیٹا ٹائپ کی ہم لے رہے تھے تو یہ فنکشن ہمارے پاس صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ ہمارے جو بھی ہم ڈیٹا ٹائپ یا جو بھی انٹیجر ہم اس میں دیتے ویلیو وہ سٹنگ اس کو سٹنگ جنریٹ کروا دیتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کی یہاں پہ ڈیٹا ٹائپ لکھنا ضروری ہوتی ہے ڈیٹا ٹائپ ہم نے انٹ میں لینا ہے کہ انٹیجر میں آپ نے اس کا جو کلومیٹر ہے اس کا نمبر لینا ہے پھر ہم یہاں پہ مائلز لے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے مائلز میں کنوائٹ کرنا ہے تو مائلز کے نام سے ایک اور ڈیٹا ٹائپ دے دیتے ہیں اب ہم نے اسی کلومیٹر جو آپ نے ڈیٹا ٹائپ بنایا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ ڈیٹ سے بھی سارچ کر سکتے ہیں کہ ایک کلومیٹر میں کتنے مائلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 1.60 مائلز ٹھیک ہے یا 1.6 کہہ لیں جو آپ کا دل کرے بس یہی کچھ تھا آپ نے یہاں پہ پرنٹ کروانا تھا پرنٹ فنکشن کے ذریعے کے یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے کیا چیز مائلز جو آپ نے اوپر بنایا ہے یہی آپ کے پاس ایک تین لائنز کا کوڈ بنتا تھا یہاں پہ ہم اس کو رن کرواتے ہیں ہاں پہ ہم اس کو کلومیٹر ٹائپ کرتے ہیں ہم نے پچیس کلومیٹر کو لینا ہے ٹھیک ہے اب پچیس کلومیٹر کے ہمارے جو مائلز بنتے ہیں وہ ہیں پندرہ اشارہ چھے سو پچیس ٹھیک ہے یہ ہم جسٹ یہاں پہ یہ بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں کہ کم is equal to یہاں پہ ہمارے پاس وہ ہی مائلز آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ مائلز اور یہاں پہ ہم مائلز اب ہم پھر سے اس کو رن کرواتے ہیں کلومیٹر ہمارے پاس اس بھر دس اور کلومیٹر is equal to 6.25 مائلز یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ گیا ٹھیک ہے یہ اس ایکسرسائز کا ہمارے پاس سلوشن تھا اب ہم نے سیکشن نمبر دو میں چلے جانا ہے ڈیٹر ٹائپ کی جانے موو کرنا ہے ہم نے سب سے پہلی جو ڈیٹر ٹائپ ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے سٹرنگز کی ٹھیک ہے اب سٹرنگز کیا ہوتے ہیں ہم جو بھی چیز کو پرنٹ کرواتے ہیں وہ ہمارے پاس سٹرنگز آ جاتی ہیں یہاں پہ ہم ایک اور بنا لیتے ہیں اس یہاں سے ڈیٹر ٹائپ ڈوٹ بی وائ ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈیٹر ٹائپ کتنی طرح کی ہوتی ہیں سب سے پہلی جو ڈیٹر ٹائپ ہمارے پاس آ گئی ہے وہ ہے سٹرنگز ٹھیک ہے سٹرنگ کیا ہوتا ہے سٹرنگ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آپ نے ورڈنگ میں لکھی ہے جیسے here is my name ٹھیک ہے یہ جو لفظ یا یہ جو ٹیکس آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یہ ایک سٹرنگ ہے ٹھیک ہے سٹرنگ کو بیسیکلی ہم کسی وریبل کے اندر سٹور کرتے ہیں بعد میں ہم ان کو کسی بھی چیز کو اس کو اسائن کر دیتے ہیں سیکوینس آف کریکٹرز ان کو بھی ہم سٹرنگز کہتے ہیں اب ہمیں ایک ڈیٹر ٹائپ بناتے ہیں وہ کیا ہو گیا جی مائی ایس ٹی آر کے نیم سے ٹھیک ہے یا پھر ہم اس کو لکھتے ہیں مائی سٹرنگ کے نیم سے ہم ڈیٹر ٹائپ بنا لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم سٹرنگز ہمارے پاس کسی بھی لینگویج میں وہ ہوتی ہے جو ڈبل کوٹیشن کے اندر آتی ہے یہاں پہ جو سٹرنگ آ جاتی ہے وہ ناسر آباس جب ہم اس کو پرنٹ کرواتے ہیں تو وہی چیز ہمارے پاس پرنٹ میں آئے گی وہ آئی سٹرنگ جب ہم اس کو پرنٹ کرواتے ہیں تو یہاں پہ ناسر آباس ہمارے پاس پرنٹ ہو کر آئے گا یہ دیکھیں سٹرنگ ہو ہوتی ہے ہماری سیکوینس آف کریکٹرز ہوتی ہے سٹرنگ کو ہم سنگل اور ڈبل کوٹیشن میں بھی لیک سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے سنگل کوٹیشن کے اندر لکھا ہوتا ہے سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا کول وغیرہ لکھنا ہوتا ہے کسی بندے کی امپورٹنٹ ورڈز کو ہم نے سنگل یا ڈبل کوٹیشن میں لکھنا ہوتا ہے تو پروگرامنگ میں ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں ہم جسٹ اسی کو کوپی کرتے ہیں اور نیچے جا کے اسی کو فیسٹ کر لیتے ہیں یہ پوری کی پوری کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک اور سٹنگ یا پھر یہاں سے ہم اس کو دوبارہ سے ایڈٹ کر لیتے ہیں کہ اب ہم نے سنگل کوٹیشن مارک کے اندر لکھنا ہے ناصر سیڈ ٹھیک ہے اب ڈبل کوٹیشن مارک ہم نے یہاں پہ لینے ہیں اب یہ جو چیز ڈبل کوٹیشن مارک میں آ جائے گی یہ سٹنگ کے اندر سٹنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے جس طرح ہم نے سی شارپ میں پڑھا تھا کہ جیکڈ اریز ہوتی ہیں اریز کے اندر اریز ٹھیک ہے ایسا بریز بھی کہلاتی ہیں تو یہ نیسٹے سٹنگ نہیں ہے ہم اس کا کوٹیشن ہم ایڈ کر رہے ہیں ناصر نے کہا کہ فلیز سفز ٹو موائی چینل ٹھیک ہے اب جب ہم اس کو پرنٹ کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں کہاں پہ گیا یہاں پہ ہم نے اس کو پرنٹ کروایا ہی نہیں ہے میسٹیک سوری تو دیکھیں اب یہ ہمارے پاس ناصر نے جو بھی کہا وہ ہمارے پاس کوٹیشن مارک کے اندر آ گیا یہ ہمارے پاس یہ سٹنگز ہیں کسی بھی چیز کی ڈیٹا ٹائپ کو ہم دیکھنے کے لیے ایک فنکشن استعمال کرتے ہیں جب بھی ہم نے کسی ڈیٹا ٹائپ کی ٹائپ کو ملوم کرنا ہوتا ہے تو پرنٹ فنکشن کے اندر ہم اس کی ٹائپ لکھتے ہیں یہاں سے ہم اس ڈیٹا ٹائپ کو پرنٹ فنکشن کے اندر لکھتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ اس کی ٹائپ ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کی ٹائپ جو ہے وہ ہمارے پاس سٹنگ ہے اگر ہم ایک اور سٹنگ بنائیں وائسٹنگ کے نیم سے جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈیٹا ٹائپ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ان کے ویلیوز کو چین کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ ہم 33 بھی لکھیں پھر بھی ہم اس کی ٹائپ کو معلوم کریں تو یہ ہمارے پاس سٹنگ ہی ہوگا یہ جو ناصر عباس ہے یہ یہاں سے پرنٹ ہو رہا ہے یہاں سے ابھی میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو پرنٹ بھی کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی یہاں سے دیکھیں تو 33 وہ تو انٹیزر ہے لیکن ڈیبل کیوٹس کے اندر جو ابھی چیز آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس سٹنگ بن جاتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ سٹنگ کی کس طرح کی جاتی ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا اس سے بھی پچھلی ویڈیو میں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم دو نمبرز کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں without declaring their data types ٹھیک ہے اس کی data type کو declare کیے بغیر جب ہم نے اس کو ایڈ کیا تو دو نمبرز آپس میں اس طرح سے ایڈ ہو گئے کہ وہ کنکیٹینیشن ٹھیک ہے ابھی یہ مائسٹنگ ایک ہے مائسٹنگ اس کو ہم ون کا نیم دیتے ہیں ناسیر آباز سیڈ ٹھیک ہے جب ہم ان دونوں کی کنکیٹینیشن کرواتے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈالتے ہیں جی پرینٹ پرینٹ کے اندر ہم نے ان دونوں کی کنکیٹینیشن کروانی ہے تو پہلے آ جائے گا ہمارے پاس مائسٹنگ ٹھیک ہے اور یہاں پہ پلس پھر مائسٹنگ ٹھیک ہے دو ہمارے پاس سٹنگ آگئی جب ہم نے اس کو پرینٹ کروانا ہے تو دونوں سٹنگ ہمارے پاس کنکیٹینیشن ہو کے آ جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ناسیر آباز سیڈ اور اس کے باس تھرٹی تری ہمارے پاس یہاں پہ آگیا جب ہم پلس کا سائن یوز کرتی ہے تو یہ ہمارے سٹنگ کی کنکیٹینیشن ہو جاتی ہے کنکیٹینیشن کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو آپس میں دو ٹیکس کو آپس میں ایڈ کرنا یہ دو سٹنگ کو آپس میں ایڈ کرنا فیلحال ہم اس کو کمنٹ کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سٹنگ ہم لینگ کس طرح سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے لئے ہمارے پاس لین کا فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح سے لکھتی ہیں کہ لین into my string ٹھیک ہے اب my string جو اوپر ہمارے پاس string ہے اس کی ہم نے length ملوم کرنی ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو ایسے run کروائیں گے تو ہمارے پاس کچھ بھی run نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا کروانا ہے print جسٹ آپ print کے اندر length کو بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس print میں length آجائے اگر ہم اس کو variable کو length is equal to کر دے ٹھیک ہے l-e-n-g ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی length آجائے گی جب ہم اس کو run کرتے ہیں تو ہمارے پاس length اس کی کیا آگی 39 اس میں یہ n-e-s-i-r-s-a-i-d یہ سب کریکٹر یہاں سے لے تک یہاں تک جو بھی ہمارے پاس کریکٹر ہوں گے ان سب کی length اس میں add ہے ٹھیک ہے اس لئے اس نے 39 ہمیں دے دیا ہم اس کو slice بھی کر سکتے ہیں سٹنگ کی سلائس کی طرح سے کی جاتی ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا کرنا ہے سپوز کہ ہم نے n-e-s صرف یہاں تک slice کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے 0 2 ٹھیک ہے یعنی اس کی length ہم لکھ دیں گے کہ 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 ہم نے slice کرنا ہے اب یہاں پہ تو slc ٹھیک ہے تو یہاں پہ print ہم نے slc کرنا ہوگا تو یہ string ہمارے پاس slice ہو کے آ جائے گی وہ اس slc function میں ہمارے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے جو ہم نے یہاں پہ بنائیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر ہم نے just کیا کرنا ہے n اور a کو لینا ہے اب string slicing ہم negative میں بھی لے سکتے ہیں یعنی ہم نے آخر index کو اٹھانا ہے تو just ہم نے values کو کیا کرنا ہے negative 2 یہاں پہ کر جائیں تو ہمارے پاس run کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے last والے جو دو words ہیں وہ یہاں سے اٹھا لئے ہیں یہاں پہ ہم نے zero لکھا ہے جس ایسا ہی کرتے ہیں تو ہمارے پاس last والے اس طرح سے آ جائیں گے کے last میں ہمارے پاس جو دوسرے number پہ index ہے وہ کیا ہے پہلا index ہمارے پاس یہ آگیا quotation mark دوسرا ہمارے پاس l ہے اس طرح ہم اس connective 5 بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹنگ سلائس میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے پانچ نمبر پہ ہمارے پاس index ہے ہم سلائس اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ آٹھ سے negative 5 تک آپ نے سلائس کرنا ہے تو یہ اس میں دیکھے گا کہ آٹھ کہ جو بھی ہم data type پڑھیں گے ہر data type کے بعد آپ کو ایک نئے question ملے گا exercise کی صورت میں ٹھیک ہے ہم نے strings پڑھا اس کا question آپ کو یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک program create کرنا ہے جس میں user کو 3 بار input function user سے لے پہلا کیا ہو user last time خادم ہے خادم کا k وہ چیزیں جا پرنٹ کروا ہے ٹھیک ہے exercise from section 2 ہے تو آپ نے اس exercise کو کرنا ہے اور اس code ہو گیٹر پہ یا ویب سائٹ پہ یا نیچے لنک دیا گیا ہے اس پہ پیسٹ کر سکتے ہیں اب کے لیے اتنے ہی اس کا solution اور باقی موسیقی